شاہ نورانی درگاہ جانے والے ٹرک کو حادثہ پیش آیا ہے اور متعدد افراد اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں اسی والے سے بات کریں گے اپنے نمائندے رزاق مدرہ سے رزاق ابتدائی کیا اطلاع تھا آپ کے پاس آہ جی یہ شاہ نورانی درگاہ جا رہے تھے ٹرک میں تقریباً ایک سو سے زائد ظاہرین سوار تھے کہ ویراب ندی ہے تو اس کے قریبی ٹرک ملٹ گیا جس کے نتیجے میں بتایا جا رہے ہیں کہ متعدد افراد زخمی ہیں اور لیوی فورس کے مطابق حلاق و دوپا بھی خرچہ ہے تو حفظ ایدی ایمولیسز جائے آسا کی جانب روانہ ہو گئی ہیں جیسے ہی وہ ڈیڈ باڈیز یا زخمیوں تو ان کے جامد غلام قادر ہسپیٹل لائیں گے پھر اپ ڈیٹ سامنے آئی گی اچھا رزاق قریب میں کوئی ہسپتال وغیرہ نہیں ہے نہیں وہاں چھوڑی چھوڑے رورل ہیلٹ سینٹر ہیں بیسٹک ہیلٹ یونٹ ہیں تو وہ رات کو تو بند ہو جاتے ہیں صرف سفسری ٹائم تک بیٹھتے ہیں اچھا اور اگزیکٹلی یہ کس جگہ پیش آیا ہے جی رزاق جی جی اگزیکٹلی کس جگہ پیش آیا ہے یہ یہ سر شانور نے جاتے ہیں تو راستے میں ویراب ندی ہے ویراب ندی کراس کر کے پھر آگے نورانی جانا پڑتا ہے تو یہ ویراب ندی کے اندر جیسے انٹر ہو رہے تھے تو وہیں کسی گڑے میں یا پتھر رہانے سے ٹرک کو لڑ گیا تھا ٹھیک ہے رزاق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے شانورانی درگہ جانے والے ٹرک کو حادثہ پیش آیا ہے سوہ سے ذائد افراد اس میں سوار تھے ہمارے نمائند ہیں نظیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں نظیر بتائیے کراچی سے ریسکیو کے لئے روانہ کیے گئی ہیں گاڑیاں اور عملہ آپ بالکل دیکھیں کراچی میں جو ریسکیو کے ادارے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ای دی اور دیگر کی جانے سے ہمارے ان سے بات ہوئی ہے کراچی سے درجنوں چھوٹی بڑی گاڑیاں شانورانی کے لئے روانہ ہو چکی ہیں جہاں پر ویراب نتی کے قریب ظاہرین سے بھرا ہوا ٹرک تھا جس میں حد بھی دادا تو نہیں بتائی جا سکتی لیکن یہ ضرور کہنا ہے کیونکہ ہم میری خود جو وہاں پر رہنی شاہد ہے جو وہاں موجود سے بات ہوئی اس کا کہنا ہے کہ سو کے قریب لوگ اس ٹرک کے در سوار تھے ظاہرین تھے اور یہ ٹرک کھائی میں جاگ رہا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ابھی بھی اس ٹرک کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو نکالا نہیں جا سکتا ہے بتادید افراد ایسے ہیں جن کو نکال کر وہاں سے باہر کو نکال لیا گیا لیکن کسی کو بھی اسپتال لے جانے کے لئے کوئی سہولت اس وقت میسر نظر نہیں آرہی اندھیرہ بہت زیادہ ہے دشوار گوار گزار یہ راستہ ہے اور جب تک وہاں پر ریسکیو رضاکار نہیں پہنچ جاتے تو ان کو اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا اور ممکنہ طور پر جو زیادہ زخمی ہیں تو ان کو شاید کراچی سیول اسپتال یا دیگر میں منتقل کرنا پڑے کیونکہ جو سیول اسپتال ہب بھی ہے وہاں پر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے تو یہاں کراچی سے گاڑیاں روانہ ہو چکی ہیں ہماری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایڈی نظیر یہ جہاں حادثہ پیش ہے ویراب ملی یہ کتنی دور پڑے گا لگ بھگ کراچی سے کتنا ٹائم لگے گا ان گاڑیوں کو وہاں پہنچنے میں دیکھیں کراچی سے وہاں پہنچنے میں دو گھنٹے سے زائد گئی ہے وقت لگ سکتا ہے بلکہ شاید زیادہ وقت لگ جائے کیونکہ اندھیرہ اور دشوار گزاری راستہ ہے اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں حادثہ پیش آ چکے کیونکہ جب اس ایک پہاڑی رائب کا علاقہ جب وہاں سے گزر کر نورانی درگاہ کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پر دن میں بھی وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے رات میں جب یہ حادثہ پیش آیا تو ایک جانب تو وہ زخمی ہیں جن کو وہاں پر موجود لوگوں نے نکالا ہے ایک جانب وہ بتایا جا رہے ہیں ابھی بھی اس میں دبے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نظیر آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو شاہ نورانی درگاہ جانے والے ٹرک کو حادثہ پیش آیا ہے ہب ویراب ندی کے قریب سو سے زائد اس میں افراد سوار تھے متعدد زخمیوں کے حالت تشویشنا کے حلاقوں تو کبھی خدشہ کراچی سے ریسکیو عملہ اور گاڑیاں روانہ کی گئی ہیں